جیہاں نمسکار فورسی سپریم لاؤ پارٹنر کے اس نئے قانونی اپیسوڈ میں میں ایڈوکیٹ ڈاکٹر جے کمار پانڈے آپ کا سواگت کرتا ہوں آج پناہ لے کر حاضر ہوں ایک بہت ہی مہتپرن سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہر ہندوستان کے بھارت کے ہر عام انسان سے زورا ہوا فیصلہ ہے یہ ایسا ابھدپر فیصلہ ہے جو سیدھے طور پر آپ کو ہٹ کرتا ہے عطا اس فیصلے کے بارے میں عوگت ہو جانا جان جانا آپ کے لیے بہت ضروری ہے ورنہ رات ہی رات آپ کروڑ پتی سے خاک پتی ہو سکتے ہیں آپ محلوں کے وارث ہیں آپ سڑک پر آ سکتے ہیں جی ہاں اب آپ کہیں گے کی وکیل صاحب ایسا کیا کون سب فیصلہ آ گیا دھرتی ڈولانے والا تو جی ہاں صناب یہ ارتھکویک والا ہی فیصلہ ہے دھرتی ڈولانے والا ہی فیصلہ ہے اور آپ سے جڑا ہوا ہے یہ کوئی ای ڈی سی بی آئی آپ کہیں گے ہمارا کیا لینا دینا انکم ٹیکس اتیادی اتیادی سے زوڑے مسئلے نہیں ہیں یہ ہر اس ہندوستان کے عام ناغڑک کا سوال ہے جس کے پاس کہنے کو یا باستوں میں کسی بھی طرح کی سمپتی کا سوامپتہ ہے اور ہندوستان کا ایسا کون سا وقتی ہے جس کے پاس سمپتی کے نام پر کوئی سمپتی نہ ہو اگر آپ نے اپنے جیون کال میں نہیں سمپتی بنائی ہے آپ اتنا پیسہ نہیں کمائے ہیں تو بھی آپ کو پرخوں کی سمپتی ملی ہوگی باپ داداؤں سے سمپتی ملی ہوگی تو سمپتی کہیں نہ کہیں خطرے میں ہے اور اگر آپ اس سمپتی کو بچانا چاہتے ہیں تو سمجھ رہتے آپ کو فیصلہ لینا پڑے گا اور وہ فیصلہ کیا ہوگا اس کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ نوٹیفیکیشن بندن کو بھی دوا دیجئے تاکہ آپ کو اس مقدمے اور ان ایسے مقدموں کی تازہ ترین لیٹسٹ بریکنگ نیوز چانکاری آپ کو ملتی رہے تو آئیے اسی کے ساتھ اگر آپ کے عزاجت ہو تو ہم شروع کرتے ہیں سمپتی کا مقدمہ جی ہاں اب آپ کہیں گے یہ سمپتی میں اچانک کیا ہو گیا دیکھئے کئی لوگ پیسیو انکم کے چکر میں رہتے ہیں اچھی بات ہے بہت سارے منیجمنٹ گرو کو فینینسیل گرو کو آپ سنتے ہیں اور ہر منیجمنٹ گرو اور فینینسیل گرو آپ کو ایک ہی صلاح دیتا ہے وہ صلاح ہے کہ جل سے جل اپنے یوہ آبستہ میں فینینسیلی انڈیپینڈنٹ ہو جائیں مطلب آرٹھک روپ سے آپ ستانتر ہو جائیں اور اس کے لیے وہ کہتا ہے کہ ہر کسی کے بسکتو ہے نہیں کہ وہ بزنس کر لے گا اور بزنس بھی ہے تو آپ اس میں چوبیس گھنٹیں involve ہیں تو آپ کو کچھ ایسی سمپتی ارجیت کرنے بنانے کی صلاح دیتا ہے جو اپنے آپ جب آپ سوئے رہتے ہیں تب بھی وہ پیسے پیدا کرتا ہے اور جب ہم ایسی سمپتی کے نرمان یا اس کو acquire کرنے کی بات کرتے ہیں تو بہت سارے وکلپ ہیں لیکن آج جو ہمارے لیے وکلپ ہے جس پہ ہم چرچہ کریں گے وہ وکلپ ہے real estate کا آپ کرتے کیا ہیں آپ ایک گھر جب اپنے لیے خرید لیتے ہیں اور اس کے ایمائی سے آپ کو مکتی مل جاتی ہے یا آپ کو باپ دادا سے براست میں گھر ملا ہوتا ہے آپ نے کچھ سمپتی کچھ پیسے بچائے ہوتے ہیں تو آپ ایک دوسرا مکان دکان فلیک جو بھی ہماری چھمتا ہوتی ہے آرثی چھمتا اس کے حساب سے فارم ہاؤس آپ ایک قرأ کرتے ہیں آپ بخو بھی یہ جانتے ہیں کہ اس فارم ہاؤس میں اس فلیک میں اس دکان میں آپ رہنے نہیں جا رہے تو آپ کا ابھی پڑائے کیا ہوتا ہے آپ کا ابھی پڑائے ہوتا ہے کچھ کھرائے کی انکم بنا لینا تاکہ آپ جب سو بھی رہے ہوں تو وہ کھرائے کی رقم آپ کو مل رہی ہے ساتھ ہی ساتھ اس پروپرٹی کے پرائیس میں بھی بڑھتری ہو رہی ہے تو یہ جو سوچ ہے آپ کی یہ اچھی سوچ ہے بہت سائے لوگ ایسا کرتے ہیں اپنا پارٹ تائم انکم سیکنڈ انکم پیسیب انکم آپ جو بھی کہنا چاہیے وہ ایسا بناتے ہیں اب یہ اس پہ خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے اور خطرے کی گھنٹی بجائی ہے سپریم کورٹ نے تو آج ہم اس اپیسوڈ میں پہلے تو اس خطرے سے آپ کو اوگت کرائیں گے پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ چاہتے نہیں ہیں کہ یہ خطرہ آپ کی گردن تک پہنچے آپ کی سمپتی تک پہنچے آپ اصور اکچھیت ہوں تو ہم آپ کو کچھ ٹپس بھی بتائیں گے کہ کیسے آپ اپنی سمپتی کو بچا سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کھرائے کا انکم ارجت کر سکتے ہیں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آخر سپریم کورٹ نے ایسا کون سا فیصلہ دے دیا کہ آپ کے یہ جو کھرائے پہ جو سمپتی آپ نے دی ہے وہ راتو رات خطرے کی زہد میں خطرے کی زد میں آ گئی ہے ایسا کیا ہو گیا سپریم کورٹ میں تو اس کے لیے سرط یہ ہے کہ آپ یہ ویڈیو انتیم تک دیکھیں گے اور کمنٹ میں مجھے جو سوال کلیر نہیں ہو رہے ہیں جو آپ کا کنفیوجن ہے وہ سوال بھی پوچھیں گے تو کمنٹ کے مادیم سے میں آپ کو ان سوالوں کا بھی زواب دوں گا مقدمہ یا سمپتی قرائے کی سمپتی کے بارے میں ہے لیکن اگر مجھے وقت ملا تو میں ایک دو پوائنٹ اور کبر کرنے کی کوسس کروں گا ورنہ آپ ڈیمانڈ کریں میں اس بھی سہ پہ ایک الگ سے ویڈیو لے کر آؤں گا تو جی ہاں صناب ہوا ایسا کی حال ہی میں سپریم کورٹ نے ایک پروپرٹی میں انگریجوں دوارہ انگریجوں کے ٹائم سے بنایا ہوا قانون ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ایڈورس پوزیشن کا قانون یہ قانون جو ہے وہ مکان مالک اور قرائے دار کے رسطے کو ڈیفائن کرتا ہے اس کو ہندی میں ہم لوگ کہتے ہیں پرتی کول کبجے کا قانون ٹھیک ہے تو اس پرتی کول کبجے کے قانون میں دو ہزار چودہ میں سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ تھا اب دو ہزار چوبیس میں دس سال بعد سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے کو پورا اُلٹ دیا اب اسی لئے آپ کا یہ جاننا آوستق ہے تو پہلے جو نیا فیصلہ آیا ہے اس کے بارے میں میں آپ سے بات کروں اس خطرے کی بات کروں اس کے پہلے میں پتہ دوں کہ پورانا فیصلہ کیا تھا سپریم کورٹ نے دو ہزار چودہ میں کہا تھا کہ اگر ایک مکان مالک بیچ میں چھگڑا ہے تو مکان مالک اپنے سمپتی کو کسی بھی وقت واد دائر کر کے قرائے دار سے واپس لینے کی لینے کا ادھیکار رکھتا ہے سپریم کورٹ نے دو ہزار چودہ میں ایسا کہا تھا کہ جو ادھیکار ہے سوامیت وہ ہے سمپتی کا وہ سرکشت ہے وہ مالک کے پاس اب دو ہزار چوبیس کے اس فیصلے میں سپریم کورٹ کہتا ہے نہیں ایسا نہیں ہے یہ absolute right نہیں ہے اس سمپتی پہ قرائے دار کا قبضہ مانا جائے گا اور سوامیت بھی مانا جائے گا اور مکان مالک کو یہ سمپتی واپس نہیں مل سکتی تو آپ نے سمجھا کتنا خطرناک ہو گیا ہے قرائے پہ اپنی سمپتی دینا کروڑوں کی سمپتی قرائے کے نام پہ چالیس پچاس ہزار روپے کومرسیل ہے تو ایک لاکھ روپے اور یہاں بارہ لاکھ روپے سلانہ اگر سمجھ سے ملے قرائے دار اچھا ہے اور یہاں کروڑوں کی سمپتی آپ نے گر بھی رکھ دی اور اب سپریم کورٹ کہہ رہا ہے کہ آپ واپس بھی نہیں لے سکتے قرائے دار سے تو معاملہ گمبیر ہے عطی گمبیر ہے تو ساہو دھن کہیں آپ کی محنت سے کمائی ہوئی سمپتی چھوٹے کھرائے کے لالچ میں آپ کے ہاتھ سے نہ نکل جائے اور سمپتی تو جائے ہی جائے کرایہ بھی ملنا بند ہو جائے گا اور وکیل صاحب لوگوں کا کھڑچا اور کوٹ کا چکر الگ سے تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ایسا ہو اگر آپ سمپتی مالک ہیں بلکل آپ نہیں چاہیں تو نہیں چاہیں گے تو اس فیصلے کو دھیان سے سنیے اور سمجھ نے کی کوش کی سپریم کوٹ یہاں پہ ایک کلاوز لگاتا ہے سپریم کوٹ کہتا ہے کہ بھلے ہی بے کائدہ آپ کا سوامت ہے ٹائٹیل ہے رجسٹری ہے آپ کے نام میں لیکن اگر کرایدار اس سمپتی پر بارہ سال کی عوضی تک کبجہ ہے تو آپ کا رائٹ جی رو آپ کا رائٹ نلی فائید آپ وہاں سے کرایدار کو باہر نہیں نکال سکتے جی ہاں یہی ہے ایڈ ورس پوجیشن کا قانون جو انگریز ہمیں بنا کر دے گئے پتی کول کبجے کا قانون دو ہزار چودہ تک اس میں ٹائم لائن آگیا کہ بارہ سال تک اگر لگاتار آپ کا کرایدار آپ کی سمپتی پر کابیج ہے تو سمپتی آپ کے ہاتھ سے گئی یہ سمپتی کرایدار کی ہو گئی یہ ہے لیٹس ججمنٹ ایڈ ورس پوجیشن پہ پرتی کول کبجے کا قانون آپ ठیان رکھئے کہ بارہ سال سے زیادہ بنا برک کے اگر آپ نے کھرائے کے لالچ میں سمپتی دے دی ہے تو آپ کو سمپتی سے ہاتھ دھونا پڑے گا اور اگر آپ کھرائے دار ہیں تو آپ کے لیے اس میں کیا ہے صرف مالکوں کے لیے نہیں ہے اگر آپ کھرائے دار ہیں اور بارہ سال تک آپ کسی سمپتی پہ بیٹھے ہیں کابیز ہیں اور اگر آپ کا مکان مالک آپ کا آپ کا جو سوامی ہے جو اونر ہے وہ آپ کو زبردستی نکالتا ہے تو اس قانون کے تحت آپ بھی نیالے کی شرن میں جا سکتے ہیں اور کوٹ کا دروازہ کھٹ کھٹا سکتے زیعہ جناب میں برطمان میں نیزی سمپتی کے لیے بات کر رہا ہوں سرکاری سمپتی کی اس تھیتی میں یہ سمی سیما تیس سال کی ہے ارثات اگر آپ سرکار کی سمپتی پر بھی بیٹھے ہیں اور تیس سال تک لگاتار بیٹھے ہیں تو سرکار آپ سے اپنی سمپتی واپس نہیں لے سکتی یا نیا لیٹس فیصلہ سپریم کوٹ کا آیا ہے اس میں جو دوسرا بستار ہے اس کا یا جو اس کا دوسرا پکچ ہے یہ لیمیٹیشن ایکٹ 1963 سے بھی دیفائن ہوتا ہے سہاں لیمیٹیشن کے تحت کسی بھی سمپتی کا مالکہ نہ حق اگر نیجی سمپتی ہے تو بارہ سال اور سرکاری سمپتی ہے تو تیس سال ہے اس لیمیٹیشن کی عوضی کو کر جانے کے بعد سمپتی پہ آپ اپنا مالکانہ حق کھو دیں گے تو آج کا مقدمہ جیسا کی میں نے کہا تھا بہت ضروری مقدمہ ہے ہر عام انسان سے ضرع ہوا ہے وہ میں نے آپ بتا دیا بہت سرل سیدھے سبدوں میں کہ اگر آپ کا قرائدار اور نیان تری بیداؤ بڑھ بارہ سال تک سمپتی پہ کابیز ہے تو آپ اس کو نکال نہیں سکتے سمپتی آپ کے ہاتھ سے گئی تو آپ کہیں گے کہ آپ نے کہا نہیں آپ نہیں کر سکتے کیونکہ بسیت یا power of eternity انسان کو بیکتی کو property کا سوامی نہیں بناتی ہے تو جو بیکتی سوامی ہے ہی نہیں اس سے آپ property کرے کیسے کریں گے تو اس بات کا بھی آپ دھیان رکھیں کہ بسیت اور power of eternity absolute right مالکہ حق سوامی کو نہیں دیتا ہے دوسرا ٹپ جو میں آپ کو دے سکتا ہوں مفت میں وہ یہ ہے کہ آپ جب بھی رنٹ ایگریمنٹ کریں تو 11 مہینے کا کریں اور اس کے بعد بھلے آپ کے سمبند آپ کے قرائدار سے ٹھیک ہیں وہ ساری سرتوں کو مانتا ہے آپ کو سمیہ پر کڑایا دیتا رہتا ہے تو آپ ایک مہینے کا بریک لگا کر پھر ایک گیارہ مہینے کا ایگریمنٹ کریں اس طرح سے اگر وہ 12 سال سے اوپر بھی آپ کی سمپتی پہ کابیز رہتا ہے تو سمپتی پہ اپنا آدھیکار نہیں جتا پائے گا کیونکہ جو Limitation Act ہے وہ 12 سال تک uninterrupted chain break نہ ہو لگاتار وہ دیکھ اس مکان پہ اس سمپتی پہ کابیز رہا ہو یا ایک ٹپ ہے دوسری ٹپ جو میں آپ کو دے سکتا ہوں جو اکثر میں نے لوگوں کو گلتی کرتے دیکھا ہے کہ آپ rent agreement کرتے ہیں تو جیسے ہی آپ rent agreement کرتے ہیں تو آپ ایک طرح سے اس خیرائے کی بدلی اس سمپتی کا سمپون عدکار اس وقتی کو سوپ تے ہیں ایسا ہی آپ کے rent agreement میں لکھا ہوتا ہے تو rent control act کے تحت آپ کوٹ میں جاتے ہیں میری صلاح وقتی یہ ہے کہ اگر آپ کو سمپتی کو خیرائے پہ دینا بھی ہے تو جیسے آپ ایک راتری ہوتل میں رکھتے ہیں اس کا خیرائے چکاتے ہیں اور آپ کوئی عدکار نہیں ہے اور دوسرے دن ہوتل والا آپ کو وہاں رکھنے دے نہ رکھنے دے آپ extend کرنا چاہیں وہ کرے نہ کرے یا اس کی مرجی ہوتی ہے جب آپ اسی سمپتی کو rent پہ لیتے ہیں تو بہت ساری پیچی دگیاں ہو جاتی ہیں نوٹس کا سوال ہو جاتا ہے تمام ساری باتیں ہو جاتی ہیں لکن پیڑٹ کا خلاو جاتا ہے اس لیے آپ کوئی اپنی سمپتی کرائے پہ دے رہے ہیں تو leave and use license leave and license basis پہ دیں جہاں سپسٹ روپ سے لکھیں کہ فلا فلا پرپس کے لیے فلا فلا جگہ فلا فلا سرطوں پہ اس وقتی کو دی گئی ہے اس وقتی کو اس پہ کسی بھی طرح کا اور کوئی بھی کلیم کہیں بھی دنیا کی کسی بھی عدالت میں مانی نہیں ہوگا یہ دوسرا ٹپ ہے لیکن کہانی تو یہ ہے نا کہ لالچ بڑی بلا ہے اور وہ ہمیں چھوڑتی نہیں ہے ہم نے کئی کیسز دیکھے ہیں جہاں کروڑوں کی سمپتی پانچ کروڑ دس کروڑ تیس کروڑ کوریوں کے بھاو کیوں گئی لالچ بچپن سے پڑھایا گیا لالچ بڑی بلا ہے ساؤ دانی ہٹی درگٹ نہ گھٹی لیکن اتنا سب گیان لے کے بھی ہمارے کسی کام کا نہیں ہے یہ گیان کیونکہ ہم اپنی سمپتی کرائے پہ دیتے ہیں تو ہم چھوٹی سے کرائے کی لالچ میں کروڑوں کی سمپتی کسی کو سوپتے ہیں کس کے کہنے سے سوپتے ہیں تو پیٹی ڈیلر کے کہنے سے سوپتے ہیں پیٹی ڈیلر کا کیا کنسن ہے ایک مہینے کی کمیشن اور سو روپے کا بزار میں ملتا ہے نام پتہ چینج ہوتا ہے وہ اپنا کمیشن لیتا ہے وہ خوش آپ بھی خوش کرائے دار بھی خوش لیکن جب بیواد ہوتا ہے تو مان کے چلیے کہ سو روپے کے سٹیم پیپر پر آپ نہیں جو ایگریمنٹ کیا ہے وہ قانون کی نظر میں ویلیڈ ایگریمنٹ نہیں ہے دوسری بات آپ اس پر سرکار کے ٹیکس کی چوڑی کر رہے ہیں اس کے خلاب بھی آپ کے اوپر مقدمہ ہو سکتا ہے تیسری بات اس پر 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 جب وہ بیوسائی وہ کام کرنے والا بیکتی کسی بھی طرح کے سرکاری لائسنس کے لئے اپلائی کرتا ہے بینک لون کے لئے اپلائی کرتا ہے تب بھی یہ ایگریمنٹ نہیں ہے اس بات کا دھیان رکھیں تو زب بھی آپ رینٹ ایگریمنٹ بنا رہے ہیں چھوٹا یا بڑا آپ بے سک پروپٹی ڈیلر کو کمیشن دیں لیکن رینٹ ایگریمنٹ کی سمیچہ ایک بار اس قانون کے جانکار سے ایکسپرٹ سے ضرور کرا لیں تاکہ وہ باریک یوں سے آپ کو آپ کی سمپتی کو کانونی بیباد کو بچا سکے اب اس میں آپ کو کسی جھنجٹ سے بچا سکے وقت کانونی کانٹریکٹ ایکٹ رینٹ کنٹرول ایکٹ لیو لائسنس ایکٹ لیمیٹیشن ایکٹ تمام باتوں کا جیستی اتیادیوں کا جس کا سمپرن گیان ہو پروپٹی سمپتی کے بارے میں سیویل بڑا فیس اس کو بھی دیں جیسے آپ ایک مہینے کا کمیشن پروپٹی ڈیلر کو دے رہے ہیں آپ وکیل صاحب سے بھی بات کریں ان سے فیس نگوسی کریں ان کو بھی ایک مہینے پندر دن بیس دن کی جو بھی فیس ہو میرے سمجھ سے میری سلا سے آپ کو دینی چاہیے کیونکہ یہ آپ کے کروڑوں کا معاملہ ہے اگر لج گیا یقین مانیے کروڑ تو جائیں گے ہی سالوں سال دس سال بیس سال پچیس سال کوٹ کے دھکے کھائیں گے اور وکیلوں کو تب بھی فیس دیں گے اب ہی علاج ہو گیا تو کم میں کام ہو جائے جس تو بھئیہ پندرہ لاکھ بیس لاکھ تیس لاکھ چو بھی لگے مرجی آپ کی گیان عجی کمار کا مرجی آپ کی تو اسی کے ساتھ آج کے اس اپیسوڈ کو میں یہیں بھی رام دیتا ہوں آپ سے پناہ ملاقات ہوگی ایک ایسے ہی اپیسوڈ میں ایک ایسے ہی آپ سے زڑے مددے کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے ڈاکٹر رجی کمار پانڈے ایڈ وکیٹ سپریم کوٹ آف انڈیا کو انمتی دیجئے جائے ہند جائے بھارت